آج کا ہمارا پہلا لیکچر رینیسنس مومنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم رینیسنس مومنٹ اور اس کے ڈسٹنکٹیف فیچرز پر بات کریں گے میں نے آپ کے ساتھ ڈاکٹر فاسٹس 11.11.2019 کے نام سے سٹڈی میٹیریل شیئر کیا ہوا ہے یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ میٹیریل ہو سکتا ہے جو باتیں میں آپ کے ساتھ کروں اس کے ساتھ اس طرح میچ نہ کرتا ہو کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں بیسک لیٹریری کنسپٹس ہیں جو کہ ہر انگلیس ریٹریچر کے سٹوڈنٹس کو آنے چاہیے تو میری کوشش ہے کہ آپ کو جو بھی میرے پاس آئیڈیاز ہیں میرے دماغ میں موجود ہیں وہ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور آپ کو ایک ایک اس کا جو پہلو ہے وہ آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ اچھی طرح بیسک کنسپٹس کو انڈسٹینڈ کر لیں رنیسنس مومنٹ دراصل 1493 سے 1860 تک کا زمانہ ہے جس کے اندر یہ چلی اس میں یہ وہ ارائے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ رنیسنس مومنٹ یا رنیسنس کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دارک ایجز سے پہلے چلی تھی دارک ایجز کے اندر جو ہے وہ سلیبی جنگیں تھیں مسلمانوں کے روج کا دور تھا سلیبی جنگیں بھی سٹارٹ ہوئیں مسلمانوں نے جد و جوت کی اور بیت المقدس کو ازاد کروایا اس کے بعد آگے رنیسنس آئی تو وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ترکوں نے جب 1493 میں کسٹنطنیہ کو فتح کیا تو جو گریگ جو عدیب تھے وہ ترکی سے باغ کے اٹلی میں انہوں نے پناہ لی اور جب وہ باغ رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ گریگ لٹریچر اور جو گریگ جو سکلپٹر سے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے دیکھیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ جب وہ باغے ہیں کسٹنطنیہ سے کانسٹنٹینوپل سے جب وہ باغے ہیں تو اپنے ساتھ یعنی جو نان بلیبر سے گریگ سے وہ اپنے ساتھ گریگ لٹریچر گریگ نالج گریگ سکلپٹر بھی اپنے ساتھ لے گئے یہ جو باغنے والے لوگ تھے یعنی کہ خاصور پر یہ جو عدیب تھے یہ لوگ اٹلی کے مختلف شہروں فلورنس بولورنا پادوا وینس اور روم میں جا کے بسے جب انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا بسیرہ کیا تو یہی شہر علم کے مرکز بھی بن گئے کیونکہ یہ بڑے بڑے عدیب تھے تو میڈل ایجز میں آپ دیکھیں تو میڈل ایجز اس سے پہلے جو چلیں جس کو میں بتا ہے کہ دارک ایج بھی ہم سمجھتے ہیں میڈل ایجز کے بعد دارک ایج چلی خیر میڈل ایجز میں یہ تھا کہ پورے کا پورا جو یورپ تھا وہ عیسائی مذہب پہ کرسچن ریلیجن پہ بلیف کرتا تھا اور ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا جو پوپ تھا اس کی تمام جو جو تھی کرسچن امپائر کے جتنے بھی وہ یورپ کے جو ممالک تھے یورپ پہ اوپر اس کی حکومت تھی اس کا کنٹرول تھا تو اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ تمام ممالک کے بادشاہ کے اوپر کنٹرول تھا اس کا اور کنٹرول رکھتا تھا ان کو قابو کی عوضہ اس نے یعنی سارے ممالک کرسچینٹی پہ بلیف کرتے تھے یورپ کے ممالک اور وہ سارے پوپ آف رون کی بات کو منوہن ایکسپٹ کرتے تھے لیکن جب آپ چاسر کو پڑھتے ہیں پرولاوگ ٹو دی کیٹر بری ٹیلز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو چرچ کے جو لوگ ہیں وہ کس حد تک کرپشن کا شکار ہو چکی ہیں اور کس حد تک ان کا پروف لیگیسی اور ورلڈینس سرائط کر چکی ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس فورٹین سنچری میں مذہب جو اپنا دم توڑ چکا تھا اور جو ریلیجن کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے یا تو وہ صرف لکیر کے فقیر تھے یا پھر وہ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے اور وہی جو راہب تھے یعنی کہ مانکس جو تھے ان کے اندر بدکاری عام تھی اور پوپ نے مافی نامیں بیچنے شروع کر دیا تھے اس سے پہلے یہ کام نہیں تھا تو یہاں یعنی کہ اس وقت اس دور میں جو ہے وہ دوسری طرف کیا سیچویشن تھی یہ تو تھی یہ کرسچن ایمپائر کے لوگ تھے جو کرسچن ورلڈ کے اندر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کا جو یورپ تھا وہ سارے کا سارا دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا ایک کو بولا جاتا ہے گریکو رومن امپائر اور دوسرے کو بولا جاتا ہے کرسچن ورلڈ یعنی کہ اس کو آسیڈنٹ ہم لوگ یعنی کہ اس کو دنیا کو آپ اس طرح ڈیوائیڈ کر لی ایک وہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جہاں سے غروب ہوتا ہے تو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو اورینٹ بولا جاتا ہے ہم جو برے صغیر کے لوگ ہیں ایشیا کے لوگ ہیں ہم سارے سورج طلوع ہونے والے خطے سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہمیں اورینٹ اورینٹلز بولا جاتا ہے ہم اورینٹ کے باسی ہیں اسی طرح جہاں یورپ کے لوگ ہیں ان کو آسیڈنٹ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ سورج غروب ہونے والی جگہ پہ ہیں مغرب بھی اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے تو مغرب پورے کا پورا دو حصوں میں ڈیوائیڈ تھا ایک تھی کرسچن ورلڈ اور دوسری تھی گریکو رومن ایمپائر گریکو رومن ایمپائر میں نان بلیور جو بادشاہ تھے ان کی حکومتیں چال رہی تھیں وہ اپنے اس میں سلسلے میں چال رہے تھے دوسری طرف کرسچن ایمپائر تھے یہاں پہ ویٹیکن سٹی کے اندر بیٹھا ہوا جو بادشاہ تھا پوپ تھا وہ تمام کرسچن جو ممالک تھے ان کا جو وہ بادشاہ تھا یعنی اس کے کنٹرول میں تھے سارے بادشاہ سارے اس کی بات ہی مانتے رہے لیکن جب مذہب میں کرسچن آئی تو دوسری طرف کیا سیچویشن تھی جو گریک اور لیٹن لینگویج کے جو پویٹس تھے وہ عدیب جو تھے چونکہ ان کے حالات یہ تھے کہ وہ مذہب کے ستنگ دائرے سے نکل کر نئی آزادی کے تلاش میں تھے تو گریک اور لیٹن لینگویج کے جو سکلپٹر جب ان کو ملے یعنی کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے آپ وہاں دیکھیں کہ جب یہاں یہ سیچویشن پیدا ہو چکی تھی کہ گریک اور رومن ایمپائر کرسٹین ورل کے اندر جو لوگ تھے مذہب سے بیزار ہو چکے تھے مذہب کے اندر کرپشن آ چکی تھی تو یہ لوگ اس مذہب کے ستنگ دائرے سے نکلنے کے لیے نئی آزادی کی جدہ جوت کر رہے تھے تو وہیں ان کے سامنے جب یہ لوگ پہنچے یہ جو نون بلیور سے گریک تھے جو جب ان کا لیٹریچر ان کے پاس پہنچا تو اس نے ان کو ایک نیا جو ہے نا وہ وے آف لائف ان کے سامنے رکھ دیا اور اس سے یہ ہوا کہ اس کے اندر یعنی کہ اس سے پہلے جو کرسٹین ورلڈ کے لوگ تھے کرسٹینز جو تھے وہ مذہب پر سختی سے کاربند تھے مذہب کے حساب سے اپنے فیصلے کرتے تھے مذہب کے دائرے کے اندر رہ کے اور وہ پوپ کے اس کرپشن کی چکی کے اندر پیس رہی تھے لیکن جو گریک لیٹریچر جب ان کے پاس پہنچا تو یہاں پہ کہا تھا مذہب کی طرف ایک بے روخی کیسی تھی یہ عدب مذہب سے بالکل بے روخی دکھاتا ہے حقیقت میں اس دور میں انگلینڈ کے لوگ یعنی کہ یورپ کے جو لوگ تھے جو کرسٹین ورلڈ کے لوگ تھے وہ مذہب سے ہر طرح سے بدگمان ہو چکے تھے اور ان میں یعنی کہ مذہب کے حساب سے اگر کوئی کنسپشن تھا تو وہ یہ تھا کہ فرسودہ مسائل کی پابندی کرنی ہے چند فرسودہ جو روایات ہیں ان کی پابندی کرنا ہی ان کے لئے مذہب رہ گیا تھا اس کے مقابلے میں جو گریک بے آف لائف تھا دیکھیں کرسٹین جو لائف تھی وہ پابندی اور قید کے اندر تھی انہوں نے وہاں سے ایک سکول وہ سوچ کے اندر ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اس کے مقابلے میں جو گریک جو لائف تھی گریک جو سوچ تھی وہ خاص قسم کی آزادی اور جو بامیہ مدردی اور رواداری کا سبق دیتی تھی اس کے اندر کے تینوں چیزیں موجود تھیں آزادی بھی تھی بامیہ مدردی بھی تھی اور رواداری بھی تھی تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ گریک جو سپیرٹ اور جو ہیبرو سپیرٹ یہی بیسیکلی ڈیفرنس تھا ان دونوں کے درمیان یعنی کہ کرسچین سپیرٹ اور گریک سپیرٹ ہیبرو بھی اس کو بولا جاتا ہے یعنی کہ گریک سپیرٹ کے اندر کیا تھا گریک سپیرٹ اس چیز پر بلیپ کرتا تھا کہ انسان اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ایک مکمل چیز ہے اور اسے اسی طرح دیکھنا چاہئے گناہ اور ثواب کا سوال نہیں افتا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اسے کسی نظریہ کے مطابق نہ دیکھنا چاہئے کسی صورت میں نہیں دیکھنا چاہئے یعنی کہ یہ لوگ صرف دنیا کو ہی سمجھتے تھے سارا کچھ سمجھتے تھے نان بلیورز تھے میں نے کافر تھے کسی مذہب پر بلیورز نہیں کرتے تھے دوسرے الفاظ میں یہ بد پرس تھے ہم نے جب ایڈیپس ٹریکس کو پڑھا تو وہیں ہمیں کچھ اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں یہ لوگ دیوتاؤں کے ماننے والے دوگ تھے تو اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ہیبرو والے جس کو ہم کرسٹین سپیرٹ بھی کہتے ہیں ان کے اندر اخلاقی قدریں اور آسمانی آکام اور آفیت زیادہ اہم ہیں اور انسان کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے اصول اور مسائل کی روشنی میں کتنا اچھا اور برا نظر آتا ہے یعنی اس کو ایک مذہب کے دائرے کے اندر رہ کے پر کھا جاتا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے وہاں کیا تھا گناہ اور ثواب کی کوئی کونسپشن یہاں پہ تھا کہ مذہب اس چیز کو گناہ کہتا ہے تو وہ گناہ سمجھتے تھے اس کو ثواب کہتا ہے تو وہ ثواب سمجھتے تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ جو ہیبرو جو کونسپٹ تھا جس ہم کرسچین ورل کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ اسی کونسپشن کے ساتھ زندگی کو گزارتے تھے مذہب کے اس دائرے کے اندر رہ کے اچھائی اور برائی کے ان کے پاس ایک کونسپٹ موجود تھا کلاسیکل نظریہ حیات دراصل یعنی کہ جو لائف ہے وہ کرسچینٹی سے پہلے رائج تھی اور اسی سے پھر پہلے سے آرڈی آرڈی یہ ان پریکٹس تھی یہ کلاسیکل جو لائف تھی تو اس کلاسیکل لائف کا دوبارہ دیکھیں سمجھ نہیں ہے بات کہ گناہ اور ثواب کا کونسپٹ نہیں تھا کلاسیکل کے اندر تو دوسری طرف کیا تھا گناہ تھا ثواب بھی تھا مذہب کی کچھ پابندیاں بھی تھی ذمہ داریاں بھی تھی مذہب نے جو دی ہوئی تھی تو جو کلاسیکل روح ہے اس کو دوبارہ جب اس کا جو رائج کیا جانا اس کو ہم کہتا ہے رنائیسنس کہ کلاسیکل سپیرٹ کو دوبارہ سے رائج کیا گیا کہ وہ جب کسٹن دنیا سے کونسٹنٹینوپل سے وہ لوگ آئے تھے وہ جو عدیب آئے تھے میں نے سٹارٹ میں بتایا وہ اپنے ساتھ اپنا عدب بھی آپ کو خود بہت سمجھ جائے گا کہ اس عدب کو اجازت نہیں تھی پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا اجازت مانگی کہ چلو یہاں پہ تھیئٹر کے اندر اس کو پریزنٹ کر دیا جائے تو یہ لوگ جو کہ مذہب سے بیزار تھے مذہب کی اس پرانفلی گیسی سے تنگ تھے انہوں نے اس نئے لٹریچر کو نئے چیزوں کو دیکھا آزادی کو دیکھا گناہ اور ثواب کا کنسپ نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا بات پہ غور کریں کہ جب باہر سے ایک عدب آیا دوسرا کلچر آیا اس نے آ کے ان کے کلچر پہ گیرے نقوش چھوڑے یہ لوگ بڑے سخت مذہبی تھے کرسچن تھے یہ لوگ ان کا اپنا مذہب کمزور ہو چکا تھا اور باہر سے جو چیز آئی باہر کے آنے والے عدب نے ان کے اوپر اپنے نقوش چھوڑے یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی موویز نہ دکھائی جائیں یا انگریزوں کی انگلیش موویز نہ دکھائی جائیں سینماوں کے اندر تو اس کے پیچھے یہی بجا ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہمارا جو ہماری جو وی اف لائف ہے یا جو ہماری زندگی ہمارا زندگی کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ اپنے اثر چھوڑتا ہے اور وہ اثر بعض افعہ اتنے تباہ کن ہوتے ہیں کہ آپ کو بے انتہا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ ہو رہا ہے یہ میں نے جس ٹیک پہلو آپ کو بتایا اپنی لائف میں سے یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں خیر آگے بڑھتا ہوں کہ جب یہ چیز یعنی کہ یہ جو سوچ تھی یہ جو کلاسیکل جو سپیرٹ تھا یہ دوبارہ سے جب رائے جوت اس کو ہم نے کہا ریوائیول آف لرننگ یعنی کہ اس گریگ لرننگ کی ریوائیول تھی بظاہر تو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو گریگ جو وے آف لائف تھا اس کے مطابق لائف کا کوئی سٹینڈڈ نہیں ہے میار نہیں ہے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں تو اس کے اندر انسان دوستی آمین ٹو سے کہ ہیومنزم موجود ہے جس کے مطابق انسانیت سب سے اہم قدر ہے انسان کو انسان سے ہر حالت میں محبت ہونی چاہیے دین اور قوم و ملت کے اختلافات سے بالاتر ہو کر ہی انسان انسان کہلانے کے قابل ہوتا ہے مذہبی غلو اور نفرت گناہ ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہیومنزم جو ہے وہ ہیومنز جو لوگ تھے جنگا ہم کہتے کہ انسان دوست جو لوگ تھے نا جب یہ رنائسنس آیا تو اس نے انسان ہیومنزم کو اس حد تک اس کا پرچار کیا اس کو اس حد تک پروپیگیٹ کیا کہ یہ لوگ باقیوں کے مقابلے میں بہت بہتر بہتر نظر آئے سو آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ چیز آئی میں نے بات کی تھی کہ اس سے پہلے کرسچن ورلڈ تھی کرسچینیٹی پہ یہ لوگ انگریز جو انگریز جو تھے وہ بلیف کرتے تھے تو رنائسنس کے آتے ہی سیکولرزم سٹارٹ ہو گیا لا دینیت کا دور شروع ہو گیا سو جب لا دینیت کا دور شروع ہوتا ہے مذہب تو اس چیز پہ بلیف کرتا ہے لیکن جب لا دینیت شروع ہو گی تو لائف آفٹر ڈیت والی بات ختم ہو جائے گی تو سیکولرزم جب آیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا ہمارے سامنے وہی تمام تر اہم ہے اسی دنیا میں نئے میار اور نئے مدارجیوں قائم ہوتے ہیں کہ فن اور علم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے فنکار ایک پروفیٹ کی جگہ لے لیتا ہے کریئٹر بن جاتا ہے جو پویٹ اور کریئٹر بن جاتا ہے اور لیٹریچر جو گریگ جو سکلپٹرز ہیں وہ بائبل کی جگہ لے لیتے ہیں اور جو پویٹ ہے اس کے بار میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی کا کرٹک ہو چکا ہے وہ زندگی کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے اس کے اصولوں کو وضع کرتا ہے آسمان سے آئے ہوئے اصولوں کو بھیچوں چرا ماننے کی بجائے ان پر تنقید کرنا اور انہیں زندگی کے میار پر جانچنا اس کا فرض ٹھہرتا ہے کیونکہ سیکولرزم ہو چکا ٹھیک ہے سیکولرزم آ گیا رنیسنس آئی تو اس نے ان کی سوچ کو سیکولر کر دیا مذہب کو انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا سائنسی نظریہ حیات کی بنیاد پڑی اب جب یہ سلسلہ ہوا تو آپ کو یہ پتہ جائے کہ واسکوڈے گاما اور اس طرح کے جو لوگ ہیں کرسٹوفر کولمبس واسکوڈے گاما یہ جو ٹرابی لاؤگز ہیں سفر نامے یا سفر کرنے والے لوگ یہ بھی آپ کو اسی دور میں نظر آئیں گے کہ جب ان لوگوں نے مطلب گریک سکلٹر کو دیکھا تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ یہاں سے باہر نکلے باہر کی دنیا کو دیکھیں اس سے پہلے تو یہ اپنی یوسو کریسچر ورلڈ کے اندر کنفائنٹ تھے تو دنیا کے سفر پر نکلے مختلف اقوام کے سماجی آلات معلوم کر کہ ان کے ذہن میں نئے نئے خیال آئے جن کو انہوں نے رائچ کیا اسی طرف فلکیات کے مائروں نے اجسام فلکی کے سلسلے میں نئی معلومات اصل کی جس سے توہم پرسی پر مبنی اقائد میں فرق پڑا کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو تویمات پر بلیف کرتے تھے افلاتون کا فلسفہ بہت عام ہوا اور اس کے منطقی اصول دیکھنے کی بجائے اس کے یہاں ایک خاص قسم کی روحانیت دیکھئی گئی منطقی کائنات ایک نئی حصے معمور نظر آئی محبت کو تہذیب کا ضروری جزو قرار دیا گیا اور عورت کی یہ خاص نویت سامنے آئی جنسی اور ازدواجی تعلقات کی بجائے پلٹانک لف ایک فرض اٹھہ رہی اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ لوگ جنسی لطف ازادی کے ساتھ اٹھانے لگے اگرچہ آخر میں انہیں بڑی تکلیفیں ہوئیں مگر زیادہ تر تذیب جاتا یافتہ لوگوں کے لئے عورت آسمانی اقل و فہم کی علامت بن گئی سیاست کو مذہب سے الگ کیا گیا اس سے پہلے کرسچین ورلڈ کے اندر سیاست اور مذہب اکٹھے تھے الگ کر دیا گیا جب الگ کیا گیا تو کیا ہوا کہ پھر وہ نہ تو مذہب رہا نہ سیاست رہی جیسے ہمارے ملک میں اسی طرح کی آوازیں لگائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بہت سے نقصانات آگے ہو سکتے ہیں خیر میں رنیسنس کی بات کرنا تھا کہ سیاست کو مذہب سے علاق کیا گیا اندرونی اور بیرونی انتظام میں اخلاق کی بجائے قوت اہم ہو گئی پاور یونانی جو لٹریچر تھا اس میں بڑے عالی پیمانے کا حسن کا مشاہدہ کیا گیا اسی حسن سے ہم کناری انسان کا مذہب ہوا یعنی جو لسٹ فر بیوٹی تھی لسٹ فر نالج بھی تھی لوگ سفر پر نکلے لسٹ فر بیوٹی آئی لسٹ فر پاور آئی کہ وہ طاقت بے زور دیتے تھے ٹھیک ہے سو یہاں تیسری بات میں نے کر دی لسٹ فر بیوٹی بھی ان کے اندر پیدا ہوئی اور اسی حسن سے ہم کناری انسان کا مذہب ہوا رنیسنس کا مختلف جو جو مختلف جو تھے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ سے ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہوا مذہبی پابندی کی جگہ تہذیب نے مذہبی پابندی کی جگہ کلچر نے لے لی کلچر ہی کا لفظ عام ہوا اور وہ آدمی سب سے زیادہ معیاری قابل قدر سمجھا گیا جو سب سے زیادہ کلچر رکھتا ہوا نظر آیا گریگ جو نظریہ تھا اس کے مطابق یعنی کہ ہیمینیٹی سے واقفیت کلچر کا معیار بنی اور نئے انسان کو ہیومنیس کہا گیا میں نے کہا کہ انسان دوستی کو زیادہ فوکس کیا گیا اب جب یہ رینائسنس یہاں تک پہنچی یورپ کے اندر اس نے اپنے اثرات چھوڑے اور اس اثرات کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر مذہب کی جو سوچ تھی وہ بھی سیکولر ہو گئی تو رینائسنس کا مرکز جو ہے وہ اٹلی بنا اس ملک میں یسرات پہلے سے ہی موجود تھے رینائسنس مومنٹ کے جو تین بڑے جو رائٹر تھے جو تاپ رائٹر سے ان میں ایک دھانتے تھا جس کی دیوائن کا میڈیا اک گو کے وہ ریلیجس رائٹر ورجل کی روح کو دھانتے نے اپنا راہ پر بنایا ہم نے دھانتے دھانتے کی دیوائن کا میڈیا کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی جب ہم سٹارٹنگ ہیسٹری کی بات کر رہے تھے لیکن ورجل کی بات ہم نے پیرادیج لاؤس پڑھتے ہوئے بھی کی ہے تو اس نے دھانتے نے یعنی کہ جب اپنا کیا تو اس نے آگے چل کر ورجل کی جگہ کے سینہ بیٹرس کو دی جس کو دھانتے نے روحانی اکل مندی کہا یہی دھانتے کو جنت میں پہنچاتی اور وہاں کے مناظر سمجھاتی ہے ہیومنزم کا جو روحانی پہلو ہے وہ دھانتے سے زیادہ کسی اور کے پاس نمائی نہیں یہ پہلا رائٹر ہے یاد رکھنا کہ یہ اس زمانے کے ٹاپ رائٹر ہیں جو رینیسنس مومنٹ کے ٹاپ رائٹر ہیں ان کی بات کر رہا رینیسنس مومنٹ کو جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اس لئے اس کے اوپر میں کمپریینس لیکچر دینے کے چکر میں ہوں کہ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ جب آپ آگے بڑھیں ڈاکٹر فاسٹرز کو پڑھتے ہوئے شیکسپیر کو جب پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آئے گی اس کے علاوہ آپ جب فرانسز بیکن کو پڑھیں گے وہاں پہ بھی آئے گی انہی کے بارے میں باتیں ہوں گے خیر میں بات کر رہا تھا دانتے کی ہیومنزم کا جو روحانی پہلو تھا اس کے بعد دوسرا رائٹر ہے اسی زمانے کا دانتے وہ ہے پیٹرارک پیٹرارک جو ہے پیٹرارک اور اس کے بعد بکیشیو انہوں نے بھی ایک نے محبت کو زیادہ فوکس کیا لاؤ اور بیوٹی کے جو ایسپیکٹ سے ان کے بارے میں بات کی تو بکیشیو نے تو بات کر رہے تھے ہم بکیشیو کی بکیشیو نے ڈیک ایمرون لکھی ڈیک ایمرون کے اندر بھی اس کا جو رنیسنس موومنٹ سے لیٹڈ جو ایسپیکٹ تھا اس کے اندر موجود تھا یہ تو اٹلی کے تین رائٹر سے میں نے جن کی بات کی دانتے پیٹرارک اور ڈیک ایمرون یہ اٹلی نے پروڈیوس کیے رنیسنس سے متاثر ہو گئے اور جب یہی رنیسنس آگے بڑی تو یہاں پہ اس نے بڑا اثر چھوڑا یہاں پہ تو رنیسنس نے آزادی دی آزاد کیا اس نے تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رنیسنس کی جتنے بھی خوبصورت جو ہے اس کو جو اس کی جو دسٹنکٹیف فیچرز ہیں وہ ان تینوں رائٹرز کے اندر موجود ہیں اٹلی میں سب سے زیادہ آٹ پہ دیا گیا تو یہاں پہ آٹ اور جو بت راشی کے شاکار وجود میں آئے رنیسنس کا اٹلی سے بڑا گہرہ تلق ہے اور اس لئے اس کو اٹالین رنیسنس بھی کہا جاتا ہے روم جو تھا وہ میڈل ایجز میں کرسچینٹی کا مرکز تھا جو کہ کریک جو سوچ تھی اس کے بالکل اپوزٹ تھا لیکن یورپ میں کرسچینٹی نے گریگ تھارٹ کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے باوجود بھی کچھ اناثر سے رواداری بھرتی تھی یعنی کہ کچھ چیزیں تھی گو کہ کرسچینٹی نے اپنا کنٹرول حاصل کی ہوا تھا یورپ کے اندر میں نے بات کی تھی کہ کرسچین ورلڈ رہنے دیا لہذا جب اٹلی میں رینائسنس آئی تو لوگ جو تھے اس اٹلی کے جو لوگ تھے جو کہ آرڈی کرسچینٹی سے تنگ تھے تو وہ پوری آزادی کے ساتھ زندگی کی دلچسپیوں کی طرف آگئے انہوں نے ریکرییشنز میں زیادہ زیادہ پارٹی سپیٹ کرنا شروع کر دیا اور یہی پوری قوم کی پہچان بنے آلہ درجے کی آیاشی یہاں پہ عام ہو گئی جو سیویلائز جو لوگ سے وہ بھی آیاشی کے چکر میں نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب وہ مذہب سے آزاد ہوئے مذہب کی پابندی تو جنسی بہراروی بھی ساتھ آگئی جہاں وہ چیز وہ یہ بھی آئی ریلائز نے جو آزادی دی نا دیکھو بات مکرم وہ آزادی کی کہ جہاں وہ آزادی دی تو اس آزادی نے ان کو جو نا ہر چیز کو آزادی سمجھنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں اور بھی پریشانیاں آئیں اور بھی بہت سے چیزیں آئیں تو وہیں ساتھ ساتھ اسی دور میں نکولو مہکیولی بھی آیا جس نے اپنی کتاب بھی لکھی بڑی مشہور کتاب اگر پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہو یہ بھی رینائز سائنس کا رائٹر تھا اس نے اس میں سکھایا سیاسدانوں کے لئے خاص طور پر بہت ضروری ہوتی کہ کیسے آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ بہوک اور گھوک آپ کون کون سے طریقے کار استعمال کر سکتے ہیں خیر اٹلی سے جب رینائز سنس آگے بڑی تو اس نے ایک جان جیسے لوگ بیرار روی کا شکار ہوئے تھے اٹلی کے اندر تو یہ آگے فرانس کی طرف چلی یہاں آکے اس کا جو اثر تھا وہ بڑا ہیلی تھا اٹلی سے فرانس کی طرف بڑی جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو اٹلی سی سارا سلسلہ پتا چلے گا تو یہاں اس دور میں ایک ایسا بڑا ٹاپ ایک عدیب پیدا ہوا مونٹین اس کا نام ہے جس کو آپ کمپلیٹ ریپریزنٹیٹیو رینایسنس کہہ سکتے ہیں یہ فرانس کا رائٹر ہے اور اس کو فادر آف ایسے کرا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلے ایسے اسی نے لکھنا شروع کی تو اس کی تربیت میں جو گریک لٹریچر اور فلسفہ تھا اس کا بڑا اثر موجود تھا لیکن یہ اٹیلین رائٹرز کی طرح اس سلسلے میں انتہا اور شدہ تک نہیں پہنچا اس نے گریک سے دراصل انسانی فطر کی طرف ایک نیا رجان جا وہ سیکھا اس نے نیر جو رومن جو ایرا تھا اس میں اس نے پلوٹار کا خاص طور قبول کیا اور اس سے نفسیات کا درس حاصل کیا یعنی اسی سے سیکھولوجی کو سیکھا جدید جو سیکھولوجست تھی ان میں یہ پہلا آدمی ہے اس کا جو کرکٹر ہے کہ قدرتی انسان کس ہے ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے سمجھ لیں کہ مونٹین جو فرنچ رائٹر تھا ہیمونزم کے میں ہیمونزم کو اس نے آگے اپنے کیا کہتے ہیں فرانس کے اندر اس نے اس کو پروان چڑھایا فرانس کے اندر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ رینائسنس کی جو ایک صحت مان جو اثر وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے فرانس سے یہ رینائسنس مومنٹ آگے بڑی تو جرمنی کی طرف ہے اٹلی اٹلی سے فرانس فرانس سے جرمنی اب جرمنی میں کیا ہوا میں پورا وہ ارہ آپ کو بتا رہا رہا ہوں جو پوری مومنٹ ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جرمنی میں کیا ہوا جرمنی میں یہاں پہ چکہ جب ہم نے بات کی ہومنیزم کی وہ چیز بھی آئی آزادی بھی سیکولر کونسپ بھی جب پیچھے سے اس کے ساتھ آ رہا تھا یہ ایک لہر سی ہے رنیسنس کی ٹھیک ہے جو اٹلی سے سٹارٹ ہوئی ہے جب ایک جگہ پہ شروع ہوئی تو وہی سے آگے بڑھتی چلی آئی ہے جرمنی میں اس کے اثر سے تھی مارٹل لوتر جس کو آپ پروٹسٹنٹ فرقہ جو ان کا ہے نا جو سیک ٹیک عیسائیوں کا اس کے اب بہانی کہتے ہیں تو یہ کیسا آدمی رہی یہ آزادی کا آدمی تھا اس انسانی آزادی کا آدمی تھا اور یہ یہی سمجھتا تھا کہ مذہب جب ہم نے دیکھا پہلے مذہب کرپٹ ہو چکا ہے تو مارٹل لوتر جیسے لوگ یا مارٹل لوتر پیدا اس نے پروٹسٹ کیا مذہب کے پر کرپشن تھی اور اس نے چونکہ اس سے پہلے کرسچن ورلڈ کے اندر پوپ کو خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جیسے گریک ورلڈ میں وہ جو اوریکلز ہیں ان کو دیوتروں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور دیوتر جو سارے سارے دیوتر ہیں تو یہاں پہ پوپ کو سمجھا جاتا کرسچن ورلڈ میں خدا کا نمائندہ تو یہ پہلا آدمی تھا جس نے اس کونسپشن کو پروٹسٹ کیا اس کے مقابلے میں آکے کھڑا ہو گیا اس نے انسانی آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے رائج مذہب کو ختم کر ایک نیا مذہب وجود میں لانے کی کوشش کی جو رائج مذہب تھا جو رومن کیتھلک جو کونسپشن تھی اس کے خلاف یہ کھڑا ہوا کیونکہ اس بادشاہ نے اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے مذہب کے اندر بے پناہ کر دی تھی پوپ نے سوری تو اس نے یعنی کہ مارٹن لوتھر نے پوپ کے مافی ناموں کو شہرہوں پہ جلوایا ایک نئی تحریک سٹارٹ ہوئی اس کے بعد جس کو ریفارمیشن کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ جب آئے نا پروٹیسٹنٹ نے ریفارمیشن لائی ریفارمیشن ایک عجیب چیز ہے پیدا یہ اس رینایسنس کے پیٹ سے ہوئی لیکن اس نے پھر رینایسنس کہی رستہ کٹا اور اس کے مقابلے میں آکے کھڑی ہوگئے یہ اصل بات یہ کہ مذہب اپنی جگہ پر ایک اہم طاقت رہی ہے عوام میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو خدا سے اپنا تعلق منقطع کرنا نہیں چاہتے بیشتر جو رائٹر سے ان میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ جو گریگ جو ریلیجیس سپیرٹ کے خلاف ہے لہذا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں انسسٹرز کو دیکھتے ہیں گریگ رائٹرز کو تو آپ منطقی حد دیکھیں تو آپ پتا چلتا کہ وہ خدا پرستی کو ختم کرتے ہیں یہ اتضاد اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں آزادی کی آزادی کی اس سوچ نے اس نے آزادی بھی بیچ میں ڈال دی مذہب کے ساتھ آزاد کے مذہب کے اندر ریفارم لے کے آ لوتھر نے پروٹیسٹین زم جب پروڈیوس کیا اس سوچ کو دیکھو کہ اس سے پہلے یورپ کے اندر جتنے بھی ممالک تھے وہ خلافت تھی اور ہماری پہچان خلافت کے حساب سے نہیں تھی تو ان کی بھی پہچان دراصل اس وقت پوپ کے حساب سے کرسچن ورل کے حساب سے تھی لیکن اس نے آ کے جب اس کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوا تو وہاں پہ نیشنلزم پروڈیوس ہوا کیونکہ اس نے کہا اس نے یہ سوچ پیدا کی کہ پوپ چونکہ آپ کو جس بائبل کو فالو کرواتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ لوگوں کو خود مذہب پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو جہاں یہ پہ معافی نامیں جلاتا رہا وہیں اس نے یہ سوچ بھی پیدا کی کہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کی جائے تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے جائے تو جب جس زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہوگی اس سے کیا ہوگا نیشنلزم پروڈیوس ہوا قومیت پرستی پروڈیوس کیونکہ اگر آپ کو جرمن لینگویج میں بائبل ملے گا اور آپ انگلیش سپیکر آپ کو نہیں سمجھ یہ فرنچ میں ملے گا لہٰذا آر ایک نے اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تو اس سے کیا ہوا ان لوگوں کے اندر نیشنلزم بھی پیدا ہوا مذہب کے ساتھ کومیت پرستی بھی پیدا ہوگئے تو یہ رنیسنس کی اگلی چیز اگلا ایسپیکٹ تھا جو کہ یہاں پہ آیا جو پیچھے سے انہیں سٹارٹ سے رنیسنس ہیومن دیکھ آئی تو وہ ساتھ لیبرٹی بھی لف فر بیوٹی سے پہنچ سے پہنچ سے یہاں تک نیشنلزم بھی رنیسنس کے اندر آ چکا تھا اب یہاں یہ بات دیکھیں کہ جو ریفارمشن تھی اس نے ایک بڑے اہم ایسپیکٹ میں دراصل میں نے جیسے بات کی رنیسنس کی ہیلپ کی کہ نیشنلزم کا جذبہ دراصل رنیسنس کی ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو اپروڈکٹ ہے جب انسان کی توجہ آسمان سے زمین پر آئی تو جیغرافیکل باؤنڈریز اور ان کا انسانی فطر پر اثر مذہبی اقاعد سے زیادہ اہم نظر آیا کہ آسمان سے جب زمین تک پہنچا جب تک وہ آسمان کے ساتھ چلے ہوئے تھے یعنی کہ دیوائن ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تب تک تو وہ پروف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو جیسی وہاں سے ہٹے تو پھر باؤنڈریز کی طرف چل پڑے جیغرافیکل باؤنڈریز کی امپورٹنز زیادہ ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ عوام کی زبان اس کو مذہب کی معنی زبان سے زیادہ اہم کر دے گئے کہ نیشنلزم نے کیا کیا کہ جو کہ ریفارمیشن جب آئی ہے سٹارٹنگ میں نے کہ وہاں سے پہلے تو لینگویجن کیا ایک ہی تھی جو مذہب کے ساتھ جس پہ چاہ رہے تھے لیکن اب وہ الادہ الادہ ہو گئے قومیت پرستی جو کہ دبیوی اس سے پہلے چاہ رہے تھی وہ اس ریفارمیشن نے اس کے اندر اس دبیوی چنگاری کو اس نے جلا کے رکھ دیا اور وہ آن کی آن میں تمام ممالک کے باسیوں کے اندر وہ نیشنل کا جو کونسیپ تھا وہ ڈیفیلپ ہوا ٹھیک ہے تو فرانس اور جرمنی تھے انہوں نے بھی یعنی اس رنیسنس کا اثر اپنے نیشنل ایسپیکٹ اس کے حساب سے دیکھا اور لیکن یہ بات دیکھیں کہ ریفارمیشن کا آنا ضروری تھا فرمیشن نے آ کے اس ملک کو نیشنل ایڈنٹی بھی دے دی کوئی پروٹسٹنٹ کلایا تو کوئی جو رومن کیثلک کلایا یعنی کہ یہاں پہ یہ بات دین میں رکھیں کہ اس نے آزادی کی اس جو ایسپیکٹ اس نے جہاں پہ پروڈیوس کیا تھا تو وہیں ساتھ ساتھ یہ سیکولر جو تینکنگ تھی وہ بھی ساتھ ساتھ پروڈیوس ہوئی یہاں آگے بڑھتے ہیں یعنی کہ جرمنی اور فرانس کے بعد یہی رینیسنس نیشنل کو لے کے ہیمنزم نیشنل سیکولر لف اور پار یہ چیزیں لے کے انگلستان انگلینڈ میں پہنچ گئی اور یہاں سب سے زیادہ دیر میں پھیلی یعنی ہیمنزم یہاں آ چکا تھا لیکن یہاں کی زبان ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچی تھی کہ اس کا عدب اس سے زیادہ متاثر ہوتا جو بریٹیش جو ہیمنز تھے وہ لیٹن لینگویج میں ہی لکھتے رہے اور جب اٹلیر فرانس کے اثرات سے انگریزی زبان کو انہوں نے استعمال کیا اس سے پہلے چونکہ وہ فرنچ میں نے جب چانسر کو پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہ بات تھی ہم نے پڑھا بھی فرنچ پیریڈ انگلیش پیریڈ پر دیکھا تو یہ وہی بات ہے کہ وہ اثر رسول خدر موجود تھا تو انگلینڈ جو ایک جزیرہ ہے اور اس کے لوگ فطرتاً یورپ کے لوگوں سے اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سب سے بالاتر سمجھتے ہیں تو اسی لیے جو اٹالیان رنیسنس اس کو انہوں نے بڑے تجب اور تذبذب کے ساتھ دیکھا اور اس کے جو سیکولر جو اثرات تھے اس سے دور رہنے کی کوشش کی انگلینڈ کے اندر رنیسنس کا زور اس وقت سٹارٹ ہوا فورٹین نائنٹی سے ففٹین ٹوئنٹی کے درمیان جب انگلینڈ میں مذہبی جگڑے سٹارٹ ہوئے ریلیجیس کانفلیکٹ سٹارٹ ہوئے ہوا کیا ہوا یہ کہ کچھ نوجوان جو تھے انگلیش انگلیش منت تھے وہ یونانی کی گریک گریک ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے اٹلی گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس زبان کا درش دینے کی صورتیں پیدا کی اور ان تیچرز اور فلسفرز سے ان کا گروہ بنا جس کو انگلستان میں ہیمنزم کا نام ہیمنزم پریچنگ میں ہیمنزم کیا ریپروڈکشن میں ان کا بڑا کنٹریبیشن ہے اس میں جان کولٹ سائک جس نے لیٹن اور گریگ پڑھانے کے لئے سینٹ پالز سکول بنایا اس کے بعد ارسمس سائک جس نے نئے علم کی تحریک جس کو ارشمیدس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ سر ٹامس مور ہے جس نے لیٹن میں اپنی مشہور ہائزدان ہے تو یوٹوپیا جو لکھی تو یہ بھی اس کی جو ٹامس مور کی کتاب ہے یوٹوپیا بڑی مشہور کتاب ہے آگے اس پہ ڈیٹیل پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا لیکن یہ لوگ اس زمانے کے بڑے مشہور رائٹرز ہیں آپ انہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہیومنزم یہاں رینیسنس کا جو پریچنگ ہے فیفٹین فیفٹین سے فیفٹین سکسٹین فیفٹین فیفٹین میں سٹارٹ ہو چکی تھی مکامل طور پر تو فیفٹین سکسٹین سے جو ریفارمیشن کے جو امپیکٹس سے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہے انگلینڈ کے جو لوگ تھے وہ آرڈی پریچسٹین ریلیجن کو اکسپ کرنے کے لئے تیار تھے فورٹین سنچری میں جان وائیکلیف نے موومنٹ چلائی تھی اس کے اثرات بڑے اثر تک چلے اور ہنری ایٹس جو ان کا بادشاہ تھا فورٹین نائنٹی ون سے ففٹین فورٹی سیون تک اس کے زمانے میں ریفارمیشن جا وہ اپنے پیگ پہ رہی اس کا اثر یہ ہوا جو ہنری ایٹس کے زمانے کا اثر یہ ہوا کہ بائبل کے انگلیش میں ترانسلیشن پروڈیوس ہوئیں بک آف کامن پریئر کے نام سے انگریزی میں پبلش کی گئی اس سے یہ ہوا انگلیش پروز بھی پروڈیوس ہونا شروع ہوئی 1535 سے 1539 تک جو ان کے جو تھینا ان کے جو مذہبی جو ان کے گرجے وغیرہ تھے جو پوپ کے ماتحب تھے برطانیہ کے اندر ان کو پروٹیسٹنٹس نے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ان میں جو علوم پشیدہ تھے وہ ناپید ہو گئے پروٹیسٹنٹس جو تھے وہ میڈل ایجز کے جو ریلیجن تھا لہٰذا انہوں نے اپنے نظریہ کے مطابق ہسٹری لکھنے پر بھی زور دیا اور کافی تعداد میں انہوں نے ہسٹری بغیرہ بھی پروٹیوس کی مختلف رائٹرز ہیں جنہوں نے ہسٹری لکھی تو اس سے آگے یہاں پہ اسی ٹائم پہ ایک بڑا مشہور رائٹر بھی ہے اس میں تو نہیں ہے خیر بعد میں آپ کو پتا چلے گا مختلف جان فاکس ہے جان کارکس ہے ہگ لٹمر ہے سو یہ جو نا یہ سارے وہ تھے یعنی اس سے زمانے کے بڑے مشہور رائٹر تھے جنہوں نے اپنے حساب سے کام کیا پروٹیسٹن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے اور اسی پہ ہم سٹاپ کریں گے یہ بات کرنے کے ساتھ ہی کہ پروٹیسٹن وہ کرسچن وہ کرسچن چارچہ ہے جس کا تعلق جو کہ دراصل کیتھلک کی ہوا ہے اپوزٹ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں دراصل جن کا سربراہ روم میں موجود پوپ پوپ سے الادہ ہو چکا تھا یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے ایک طرف میں نے بتایا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ اس روم میں بیٹھے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے پوپ کو مانتے تھے جیسے آج بھی مانتے ہیں وہ آتا ہے وہ سارا سے کچھ جو رومن کیتھلک کنٹریز وہ تو اس کو بڑی سختی سے مانتے ہیں ابھی بھی لیکن جو پروٹیسٹن وہ بس برای نام بات ہے نا سو جو رومن کیتھلک سے ان کے مقابلے میں یعنی کہ ان سے جو الادہ ہوئے وہ پروٹیسٹن کہا جاتا ان کو اس کے مقابلے ریفارمیشن دراصل جو نا پروٹیسٹن یہ جب آئی نا موومنٹ آئی ریفارمیشن تو یہ موومنٹ تھی یہ بسکلی ریوائیول آف ریلیجن تھا بسکلی اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹن جو کنٹریز سے ان کے اندر جو نیشنل چرچز بن گئے جیسے میں نے بتایا نیشنل آگیا نیشنل چرچز بن گئے وہی جو ملک کے اندر جو رہنے والا جو پادری تھا وہ جو سب سے بڑا جو اس کا نمائندہ تھا مذہب کا وہ پوپ آف روم کے تابع تھا لیکن پروٹیسٹنیزم کے آتے ہی وہ جو تھے وہ خود سے وہ آزاد ہو گئے اور وہ بادشاہ کے تابع ہو گئے یعنی کہ وہ اس کیا کہتا ہے اس رسی سے وہ ٹوٹ گئے جو رومن کیتھلک کی رسی تھی یعنی کہ روم میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ ٹوٹا اور وہ آ کے سیدھا بادشاہ کے تابع ہو گئے اور قومیت کی بنیاد پیدا ہوئی کہ یہ کس ملک کا پادری کس ملک انگلیکنیزم اسی کو کہا جاتا ہے یہاں یہ بات دیکھیں کہ جب وہ مذہب بادشاہ کے تابع ہوا تو اس کا کتنا نقصان ہوا ہوگا لازمی بات ہے جب پہلے مذہب کے اندر پوپ آف روم نے غلطیاں کی نقصان پہنچایا اس نے یا اس کے ریپریزنٹیٹیوز نے تو باچھا نے جب اپنے تابع کر لیا تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے اپنے مرضی کے معافی نامیں بھی لکھوانے ہیں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں اگر آپ کا مذہب آپ کے حکمران کے تابع ہوگا تو حکمران کے دیئے ہوئے فیصلوں کو مذہب کی تحایید حاصل ہوگی جیسے سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا حکمران اگر صورت کے کاروبار کی اجازت دے گا تو مولوی بھی اجازت دے گا ہمارا حکمران اگر زنا اور باقی جو سوشل لیولز ہیں ان کی اجازت دے گا زنا کی چوری کی کرپشن کی تو لہنمی بحث ہے جو مذہب کا نمائندہ وہ بھی اس کے اوپر آمین کہے گا یہ وہ اثرات ہیں جو کہ مذہب کو مذہب کے نمائندہ سے توڑنے سے پیدا ہوئے میں نے بتا کہ رینیسنس مومنٹ کیسے چلی یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہے میں جس ایک مومنٹ آپ کے سامنے چلاتا ہوا نکلا ہوں ابھی جب ہم ڈراما کے اوپر بات کریں گے میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میٹیریل میں ساری باتیں نہیں ہوگی لیکن جس آپ کو کچھ بیسک انفرمیشن دینی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لیٹریچر کے سٹوڈنٹس ہیں تو لیٹریچر کی بیسکس کو آپ کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جب یہ دیکھیں جب یہ کسٹنطنیہ سے چلی کانسٹینٹینوپل سے تو ان کے اندر صرف سیکولرزم تھا رینیسنس کے اندر میں اس کے وہ جو گریگ جو لیٹریچر تھا اس کے اندر صرف سیکولرزم تھا اور سیکولرزم اسی چیز پر چلتا تھا ہیمنیزم کے اوپر انسان کو جیسا ہے ویسا ہی قبول کے جو اچھا برا جنت اور جنم کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا اور سیکولرزم ہیمنیزم اور سیکولرزم دو چیزیں تھی اور جب یہ اٹلی میں پہنچے تو وہاں کیا نقصان ہوا وہاں مذہب کے لوگ جب آزاد ہوئے تو انہوں نے اس کو رانگوے میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مذہبی آزادی نے جب وہ مطلب جب وہ قید تھے نا اس قید سے جب نکلے تو پھر وہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی مذہب میں امامانیت تھی تو وہیں سارا جب وہ دانتے اور بوکیشیو میں نے بات کی پیٹرارک دانتے اور بوکیشیو کے تین رائٹرز اسی زمانے کے ہیں تو اٹلی سے وہاں سے جب وہ فرانس آیا تو وہاں پھر اس کا کوئی ہلدی امپیکٹ پڑا اس کے بعد جب جرمنی پہ پہنچا تو مارٹن لوتھر کے ہاتھ لگا مارٹن لوتھر نے اس کے اندر پروٹیسٹنیزم کو پروان چڑھایا اور پروٹیسٹنیزم مومنٹ نے آ کے ان کو جہاں یہ پیچھے اپنے ساتھ لس فر بیوٹی لس فر پار ٹھیک ہے یہ چیزیں لے کے چار رہے تھے وہیں ساتھ پھر یہ اپنے ساتھ نیشنلزم بھی لے آئے ہیومنلزم اور نیشنلزم یہ بھی اس زمانے کی پروٹیکشن ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ریڈائشنس کے اوپر ایک کمپریینسیو لیکچر میں نے پوری کوشی کیا کہ اس مومنٹ کو اس انداز سے آپ کے سامنے بیان کیا جائیں کہ جب آپ آگے چیزوں کو پڑھیں بیسک کونسپس آپ کے بالکل کلیر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی آپ سے یہ گزارش ہے کہ بار بار اس آرڈیو کو سنیں بار بار سنیں اور سنتے رہا کریں اپنے نالج کو جائیں انہینس کرنے کے لیے اسی ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کا کوئی کوسٹین ہے تو آپ ضرور گروپ میں پوسٹ کر کے مجھے بتا رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ